اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات ہے جس کو حق الکفالہ اور حق الرعایہ کہتے ہیں ایک مزدور ایک ماتحد جو ہمارے ساتھ کام کرتا ہے اس کی صحت اس کی خوشی اس کے گھر والوں کی تعلیم خوشی صحت اس کو اور اس کی نگہ داشت یہ بھی ہمارا کام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن مُؤْمِنٍ إِلَّا أَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہے کہ میں اس کا گارڈین نہ ہوں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میں اس سے قریب ترین ہوں ہر شخص کے مقابلے میں اقرأو انشئتم اگر چاہو تو قرآن کی آیت پڑھلو النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم نبی مومنین سے ان کی جان کے مقابلے میں بھی ان سے زیادہ قریب ہوتا ہے زیادہ لائق احترام ہوتا ہے اور زیادہ محبوب اور محب ہوتا ہے فرمایا فَأَيِّمَا مُؤْمِنٍ تَرَكَ مَالًا فَلْيَرِسُوا عِسْبَتُوا مَنْ كَانُوا وَإِن تَرَكَ دَيْنًا أَوْضِيَعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ کوئی مومن اگر کوئی ترکہ چھوڑ دے جائداد چھوڑ دے تو اس کے وارث وہ لے لیں ہاں اگر کوئی مومن قرض چھوڑ کے ملے اس کے ذمہ قرض ہو اور ادا کرنے والا نہ ہو تو میرے پاس آ جائے میں اس کے طرف سے قرض ادا کر دیا کروں گا وہ میری ذمہ داری ہے وَآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمدل وعلا آلہ واسحابه اجمعین ناظرین السلام علیکم مدشتہ پروگرام میں میں نے محنت کشوں کے حقوق بیان کی آج میں فرائض بیان کروں گا اور وہ فرائض بنیادی طور پر محنت کشوں کے ہیں لیکن ایک لحاظ سے وہ اسلامی معاشرے کے ہر فرض کے فرائض بن جاتے ہیں اہل سروت کے بھی کارخانہ داروں کے بھی زمیداروں کے بھی سرمایہ داروں کے بھی ایک بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غالبا جمعہ کے ہر خطبہ میں ارشاد فرماتے تھے وہ التہائی اہم ہے لیکن نامعلوم ہم اس سے کیوں غافل ہیں اور وہ کیوں نہیں بیان کی جاتی اب حضور کی ان الفاظ پر غور کریں یہ خطبہ جمعہ کے الفاظ ہیں علاوہ ان نفسا لن تموت حتی تستکن رزقها فتق اللہ و اجملو فی الطلب دیکھنا یہ بات یاد رکھنا کہ کسی شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے جب تک وہ اپنے حصے کا اپنے نصیب کا رزق پورا پورا وصول نہ کر لے جب یہ بات ہے تو پھر اللہ سے ڈھرو اور رزق ٹھیک طرح سے کماؤ حلال کماؤ اپنے طلب میں جمال پیدا کرو اب یہ ہے وہ بات کہ اگر یہ یاد رہے تو انسان سوائے حلال کے کچھ نہ کمائے اور اگر یہ بھول جائے تو پھر حلال حرام رزق میں سب شامل ہو جاتے یہ عقیدے کی بات ہے اسلامی عقائد میں ایک اہم عقیدہ یہ ہے کہ بچہ لڑکا ہو یہ لڑکی جب ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ کا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اس کو ہاتھ لگا کے انسان کی شکل بناتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے روح پھوکتا ہے اور اللہ کا ایک حکم نامہ پڑھ کے اس کو سناتا ہے کہ اے بچے تیری اس دنیا میں اتنی عمر ہوگی اتنے سال اتنے مہینے اتنے ہفتے اتنے دن اتنے منت اتنے سیکنڈ اور اے بچے اللہ کی طرف سے تجھے اتنا رزق دیا جائے گا یہ تیرا زندگی بھر کا بجٹ ہے اب یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا اپنی عمر میں نہ اضافہ کر سکتا ہے نہ کمی اسی طرح سے انسان اپنے رزق میں نہ اضافہ کر سکتا ہے نہ کمی جتنا بجٹ اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ اپنا پورا پورا بجٹ پورا پورا حصہ پورا پورا نصیب وہ وصول نہ کر لیں اب وہ زندگی میں جتنا بھاگ دور کر لیں اس صبح سے شان تک کولھو کے بھیل کی طریقے سے کام کر لیں ملے گا تو اس کو اتنا ہی سارا امتحان اس بات میں رکھا ہوا ہے کہ یہ جو بجٹ اللہ نے اس کے ذمہ لگا دیا ہے اس کو مل کے رہنا ہے کیا وہ حلال راستے سے کماتا ہے یا حرام راستے سے کماتا ہے اگر صرف حلال راستے سے کمائے گا تو بھی اس کو اتنا ہی ملے گا اگر صرف حرام راستے سے کماتا ہے تو بھی اس کو اتنا ہی ملے گا اگر حلال حرام دونوں اس میں شامل ہیں تو ملا جلا کے اتنا ہی ملے گا اس کی مقدار میں کمی زیادتی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تو اس میں ایک پائی کی نہ وہ زیادتی کر سکتا ہے نہ کمی کر سارا امتحان اس بات میں رکھا ہوا ہے کہ یہ جو نصیب اور یہ جو اس کا حق یا حصہ یا بجٹ ہے یہ تو ملنا ہے اس کو لیکن وہ کماتا کیسے ہے حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے سارا امتحان اسی میں رکھا ہوا ہے اور یہ وہ بات ہے جو حضور فرمایا کرتے ہیں دیکھو اس بات کو یاد رکھنا اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اپنے اس بجٹ کو اس نصیب کو پورا پورا وصول نہ کر لی اور پھر افرمادیں جب یہ بات ہے تو یاد پھر اپنے طلب میں جمال پیدا کرو قصد میں حلال پیدا کرو اس بات کو ذہن میں رکھئے یہ ہے اصل عقیدہ اور بدنصیبی کی بات ہے کہ یہی عقیدہ ہمارے دلوں میں نہیں اتارا گیا ہے ورنہ کوئی شخص رشوت نہ لیتا کوئی شخص چوری نہ کرتا کوئی سمکلنگ نہ کرتا کوئی چور بازاری نہ کرتا کوئی شخص ملاوت نہ کرتا اس کو جب معلوم ہے کہ اس کو تو اتنا ہی ملنا ہے تو بھر سارے کے سارا حلال کیوں نہ کمائے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے نماز پڑھنا تھی ایک یہودی کو کہا کہ بھر میرا یہ گھوڑا پکڑ لو میں بھی نماز پڑھ کے بھی مسجد سے باہر آتا ہوں باہر آئے تو گھوڑا بھی کھڑا ہوا تو گھوڑے کی لگام غائب تھی اب آگے چلے تو ایک شخص کے ہاتھ میں لگام تھی اب اگر بھی لگام کس سے دیوں انہوں نے ایک شخص نے بیچی ہے مجھے اب بھر یہ لگام میری ہے تو مجھے لوٹا دو کتنے میں بیچی اس نے دو درہم میں بیچی میں بھی ملو یہ دو درہم تو میرے لے لو میری لگام مجھے لوٹا دو حضرت علی نے یہ کہا کہ جب میں نے گھوڑا وہ شخص کو تھمایا تھا تو میں نے دل میں ارادہ کیا تھا کہ اس شخص کو دو درہم میں اپنی طرح سے انعام کے دے دوں گا لیکن وہ شخص لگام چوری کر کے بھاگ گیا اس لگام کو اس نے دو درہم میں بیچ دیا وہ یہ دو درہم وہ حلال طریقے سے بھی لے سکتا لیکن اسے چوری کر کے وہی دو درہم حرام طریقے سے لے دیں گا منتے تو ہوتنے ہی ہے اب یہ ہماری اپنی چوائے سے ہوتی ہے ہمارا انتخاب ہوتا ہے کہ اس کو ہم حلال طریقے سے لینے حرام طریقے سے لینے جس بات پہ سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے اسلامی تعلیم و تربیت میں وہ رزق حلال ہے قصب حلال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری کی حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا أَكَلَ أَحَدٌ تَعَامًا قَدْتُ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَإِنَّ نَبِيَ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا کسی شخص نے کبھی نہیں کھایا اس میں محنت کی یا مزدوری کی عظمت ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی دعوت علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے پہلی بات یہ ہے کہ ہاتھوں کی کمائی میں ایک عظمت ہے مزدوری میں محنت میں ایک عظمت ہے ایک عزت نفس ہے ایک مقام ہے اور یہ اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھانا یہ انبیاء کا کام ہے حضرت دعوت علیہ السلام کا کام اب رزق حلال کے بارے میں ایک طویل حدیث ہے اس کو جرہ غور سے سنیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور وہ صرف پاکیزہ مال ہی کو قبول کرتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا عَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَال يَا أَيُّهَا الرَّسُلْ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَعْمَلُوا صَالِحَا اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا اس نے رسولوں کو حکم دیا ہے چنانچہ اس نے فرمایا اے پیغمبرو پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو فرمایا جو حکم عام لوگوں کو ہے وہی ہے جو اللہ کے رسولوں کو ہے کہ يَا أَيُّهَا الرَّسُلْ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَعْمَلُوا صَالِحَا اے میرے رسولوں پاکیزہ رزق کھاؤ اور پاکیزہ آمال کرو مطلب یہ ہے کہ اگر پاکیزہ رزق کھاؤ گے تو پاکیزہ آمال برامد ہوگے پاکیزہ رزق کھانے کی شکل میں جو جسم جو ہرڈیاں گوشت پوست جو جذبات جس قسم کا خون تمہارے جسم بنے گا وہ پاکیزہ آمال کا مطالبہ کرے گا یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ بلٹ گروپ سوتے ہیں خون کے گروپ ہوتے ہیں یہ کیا ہو سب یہ اے پوزیٹیو ہے یہ او پوزیٹیو ہے یہ او نیکٹیو ہے یہ بی پوزیٹیو ہے یہ فلاں ہیں یہ فلاں اب خون کا ایک گروپ ہے آپ اس گروپ میں اسی گروپ کا فون ہی انجیکٹ کر ج muss ایسا نہیں ہو سکتا کہ او پوزیٹیو کا آدمی ہو تو آپ اس کے لدے ہیں او نیکٹیو انجیکٹ کر دیں ہون مر جائے گا پچھا فون برداشت نہیں کرے جو فوراں اس کو وہ باہر کو ٹھینکنے کی کوشش کرے بلکل اسی طرح سے وہ شخص جس کا رزق پاکیزہ ہو اس سے ناپاک آمال صادر نہیں ہوا کرتے وہ ناپاک آمال سے نفرت اور جس کا رزق ناپاک ہو اس سے پاکیزہ آمال صادر ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے اے اللہ کے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ پاکیزہ رزق کھاؤ اور پاکیزہ آمال کرو پاکیزہ رزق کھاؤ تاکہ میں ایک آمال صادر ہوں اور پھر آگے فرمایا وقال تعالی یا ایوہ اللہ دین آمنو کلو من طیبات ما رزقناکم اور مومین کو خطاب کرتے ہوئے میں فرمایا کہ اے اہل ایمان جو پاک اور حلال چیزیں ہم نے تم کو بخشی ہیں موکاو ثم ذکر رجل يطیل السفر اشعف اغبر يمد يديه الى السماء یا رب یا رب ومتعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فانا يستجاب لذلك رواه مسلم عن ابي هريرة پھر آقنی ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو لمبی مسافت تے کر کے مقدس مقام پر آتا ہے حج کرنے کے لئے جاتا ہے غبار سے اٹا ہوا ہے گرد آلود ہے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے اے میرے رب اے میرے رب لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینا حرام ہے اس کا لباس حرام ہے اور حرام پر ہی وہ پلہ ہے تو ایسے شخص کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے معلوم یہ ہوا کہ اگر رزق حلال نہیں ہے انسان نے جو کھایا اور جس سے اس کا جسم بنا وہ حلال نہیں جو پیا جو پہنا وہ سب کچھ حرام ہے اب وہ اونچی ہاتھ بلند کر کر کے اونچی آوازیں لگا لگا کہ یا رب یا رب کہتک رہے وہ عرفات میں منہ میں مزدلفہ میں شور مچاتا تھیرے اگر وہ حرام رزق سے حج کر رہا ہے تو وہ حج اس کے لئے وعبال بن جائے گا اس کی کوئی عبادت اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی اس لئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل لح من نبت من حرام فالنار اولاب ہر وہ گوشت پوست وہ جسم جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے وہ اسی قابل ہے کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے دو زخمیں جہنم میں اس کو پھیک دیا جائے اس کے برعکس وہ لوگ جو محنت مجدوری کرتے ہوئے تولتے ہوئے تجارت کرتے ہوئے محنت کرتے ہوئے وقت لگاتے ہوئے حلال اور حرام کا فرق کرتے ہیں اپنا ہی حساب کرتے رہتے ہیں کہ میں یہ کھاؤں یا نہ کھاؤں یہ میری لئے جائز ہے یہ حرام ہے بلکل چھوڑ دیا یہ مشکوک ہے نہ ہی لو تو اچھا ہے ان کو ورع کہتے ہیں وہ شخص جو اپنا حساب خود کرتا رہے جو حرام سے بچتا رہے مشکوک سے بچنے کی کوشش کرتا رہے اور صرف حلال کی طرف راقب رہے فرمایا حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّ الْوَرِعُونَ فَأَنَ أَسْتَحْيِي أَنْ أُخَاسِبَا وہ لوگ جو حلال کی کمائی کھاتے ہیں حرام سے بچتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں قیامت کے دل ان کا حساب لوں کہ میں ان کا حساب نہیں لوں زندگی بھر یہ اپنا حساب خود ہی کرتے رہے ایک ایک قدم فونک فونک کے رکھتے رہے ایک ایک چیز کو دیکھ دیکھ کے سوچ سوچ کے حلال ہے پھر کھا اپنا حساب زندگی بھر وہ کرتے رہے اب مرمرا کے میرے پاس آئے ہیں تو میں بھی ان کا حساب کروں مجھے اس بات سے شرم آتی ہے میں انہیں بلا حساب اپنے قرب میں اپنی جنت میں داخل کروں عزیزانِ گرامی جس طرح سے محمد کش کے کچھ فرائض ہیں کچھ حقوق ہیں اسی طرح سے وہ لوگ جو تاجر ہیں اور خریدار ہیں ان کے بھی کچھ حقوق ہیں اور فرائض ہیں اور ان کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ حلال اور حرام کا فرق کریں اور حلال کمائی پہ دھیان دیں اور حرام اور مشکوک کمائی سے بچنے کی کوشش کریں کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے متنبہ کیا ہے بخاری کی حدیث ہے ابو حریرہ کی روایت ہے قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس الزمان لا يبال المرء ما اخذ منه امن الحلال امن الحرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ پر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا جس میں آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو مال کمائی ہے وہ حلال ہے یا حرام حرام کا مائی کے بارے میں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مشکات المسابیہ میں ہے عبداللہ بن مسعود عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يکسب عبد ما لحرام ما لحرام فيتسدق منه فيقبل منه ولا ينفق منه فيبارک له فيه ولا يتركه خلف ظهره الا كان زاده الى النار ان اللہ لا يمحو السیئے بالسیئے ولكن يمحو السیئے بالحسن ان الخبیش لا يمحو الخبیش عبداللہ بن مسعود رجل اللہ تعالی فرمایاته کی حضورن ارشاد فرمایات کہ کوئی بندہ حرام مال کمائے اور پھر اس میں سے خدا کی راہ میں صدقہ کرے تو یہ صدقہ اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا اور اگر اپنی ذات اور گھر والوں پر خرچ کرے تو برکت سے خالی ہوگا اور اگر وہ اس کو چھوڑ کر مرا تو یہ سارا مال اس کے جہنم کے سفر میں زادہ راہ بنے گا اللہ تعالی برائی کو برائی کے ذریعے نہیں مٹاتا ہے بلکہ برے عمل کو اچھے عمل سے مٹاتا ہے خبیش کو خبیش سے نہیں مٹاتا ہے حرام مال میں سے خیرات کریں صدقہ کریں وہ اور وبال اور مصیبت اللہ کے غزب کا باعث وہ بحیثیت نیکی کے اور صدقہ کے قبول نہیں ہوتا ہے میں اس کر رہا کیا کہ تاجر کے بائے کے مشتری کے بیچنے والے کے خریدنے والے کے بھی کچھ حقوق اور فرائض ہیں ان کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے جس طرح سے ایک محنت کش ہے وہ محنت کرتا ہے تو اپنی ساری محنت کو اٹھا کے وہ بازار میں لاتا ہے معلوم ہوا کہ بازار میں ہر چیز میں ملاوٹ ہے دودھ خریدتا ہے تو بچے کو بیمار کرتا ہے دوائی خریدتا ہے صحت کے لئے پتہ چلا کہ وہ اور بیماری کا باعث بن جائے کھانا لے کے جاتا ہے اس میں ملاوٹ ہے وہ بھی صحت کی بجائے قوت اور حیات کی بجائے وہ مرض اور موت کا باعث بن جائے معلوم ہوا کہ اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہے تجارت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح احکام عطا فرمائے ہیں ان رافع بن خدیج قال قیلے یا رسول اللہ ایو الكسب اطیب قال عمل غجل بیدے وکل بیع مبرور رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ اچھی کمائی کونسی ہے آپ نے فرمایا آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور وہ تجارت جس میں تاجر بے ایمانی اور جھوٹ سے کام نہیں لیتا اور پھر آپ نے فرمایا کہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا اور پھر تجارت کرتے ہوئے بھی رویہ نرد رکھنا چاہیے کسی کو قرض دیا اب قرض کا تقاضہ کرتے ہوئے بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے حضور نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باعا وذشترا وذا اقبر اُس شخص پر اللہ رحم فرمائے کہ جو نرمی اور خوش اخلاقی برتتا ہے خریدنے میں بیچنے میں اور اپنے قرض کا تقاضہ کرنے میں ایک اہم بات جس سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو سختی سے روکا ہے وہ احتکار ہے ہورڈنگ مال کو روک رکھنا سپاہ دینا گوڈاؤنز میں بھر دینا اس انتظار میں کہ یہ مہنگا ہو تو بیچیں اسے ہورڈنگ کہتے ہیں عربی میں احتکار کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجالب مرزوق والمحتفر ملعون سنن ابن ماجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ وہ شخص جو اشیاء ضرورت کو نہیں روکتا بلکہ وقت پر بازار میں لاتا ہے اور اس سے مناسب نفق مارتا ہے تو اللہ کے رحمت کا مستحق ہے اسے اللہ رزق دے گا اور وہ شخص جو احتکار کرتا ہے ہورڈنگ کرتا ہے وہ لعنت کا مستحق ہے حضور معازن قال اسمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو بئس لعبد المحتکر ان ارخص اللہ الاسعار حزن و ان اغلاہ فرح مشکات المسابی حضور معاز فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ کتنا برا ہے ہورڈنگ کرنے والا احتکار کرنے والا اشیاء ضرورت کو روک لینے والا آدمی اگر اللہ چیزوں کے نرخ کو سستا کرتا ہے تو اسے غم ہوتا ہے اور جب قیمتیں چڑھ جاتی ہیں تو خوش ہوتا ہے کتنا مردم آزار انسان ہے لوگوں کو مہنگائی سے عذاب پہنچے تو وہ خوش ہوتا ہے چیزیں سستی ہو تو اس کے گھر میں صفے ماتم بجھ جاتی تجارت کے آداب میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جس مال کو بیچا جائے یہ بیچنے والے کا فرض ہے کہ اس مال کے عیب کو خود بیان کر دے اگر عیب کو وہ چھپاتا ہے تو وہ خیانت کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص کو کہ وہ گھنڈم بیچ رہا تھا آپ نے گھنڈم کے اندر ہاتھ لالا نیچے تک تو پتا چلا کہ نیچے کی گھنڈم جو ہے وہ گیلی ہے اوپر اوپر والی جو ہے خوشک ہے تو آپ نے اس شخص پر تنقیت فرمائی اسے ڈاٹا کہتے ہیں کہ تم نے اوپر اوپر گھنڈم خوشک رکھی ہوئی ہے اندر والی گھنڈم جو ہے وہ گیلی ہے تمہیں سب کو ملا دینا چاہیے اور گیلی و خوشک کو بالکل ایک برابر کر دینا چاہیے تاکہ لوگوں پتا چلے کہ تمہاری اس گھنڈم میں جو اوپر سے خوشک نظر آتی ہے گیلی بھی شامل ہے حضور نے فرمایا لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَن يَبِعَ شَيَّن إِلَّا بَيَّنَ مَا فِي إِلَّا بَيَّنَ مَا فِي وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَعْلِ مُذَالِكَ إِلَّا بَيَّنَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء فرمایا کہ نہیں جائز ہے کسی شخص کے لیے کہ وہ کوئی چیز بیچے سوائے اس کے کہ جو کچھ اس کے اندر عیب ہے اسے بیان کر دی عیب بیان کی بغیر کسی چیز کو نکال دینا بیچ دینا یہ دوست نہیں ہے اور پھر ایک اہم بات یہ کہ معاملہ کرتے ہوئے مزاج میں نرمی کو اختیار کرنا اس کی بہت تاقید کی گئی ہے خاص طور پر قرض خواہی کے معاملے میں بخاری و مسلم دونوں میں یہ حدیث آئی ہے اِنَّ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کَانَ رَجُلٌ يُدَایِنُ النَّاسِ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهِ اِذَا أَتَيْتَ مُؤَسِرًا تَجَاوَزْ عَنْهُ لَا عَلَى اللَّهَ اَن يَتَجَاوَزْ عَنْهُ قَال فَلَقِيَ اللَّهُ فَتَجَاوَزْ عَنْهُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک آدمی لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا پھر وہ اپنے کارندے کو جسے وہ قرضہ کی وسولی کے لیے بھیجتا یہ ہدایت دیتا کہ اگر تو کسی تنگ دست قرض دار کے پاس پہنچے تو اس کو معاف کر دینا شاید کہ اسی طرح اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جب اللہ تعالی سے ملا اللہ کے ہاں حاضر ہوا تو اللہ تعالی نے اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ دیا کیا میاں تم لوگوں کے ساتھ درگزر کرتے ہو تو ہم بھی تمہارے ساتھ درگزر کرتے ہیں یہ بات قرآن مجید میں بھی کہی گئی فعفو وصفحو اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ میاں لوگوں کو معاف کر دیا کرو درگزر کیا کرو نرمی کیا کرو تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تعالی تمہیں معاف کرے اور تمہارے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے تو معاملات کے اندر تجارت کے اندر خواہ انسان محنت کش ہو مزدور ہو خواہ وہ کارخانہ دار ہو خواہ وہ تاجر ہو خواہ وہ خریدار ہو اس کو معاملے میں نرمی رکھنی چاہیے حلال کمائی کی طرف جانا چاہیے اور ایک اہم بات جو ایک پیمانہ ہے کرائیٹیرین ہے خوزون افما لا یؤمن احد کم حتی یحب لنفس لی اخیہ ما یحب لنفس تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ دوسرے کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے وہی بات پسند نہ کرے یہ اپنے لیے کرتا ہے پسند نہ کرے پسند نہ کرے پسند نہ کرے کہ اگر میں یہاں ہوتا اور میرے ساتھ یہ شخص وہی بات کرتا جو میں اس کے ساتھ کرتا ہوں میرے دن پر کیا گزر نہیں اس انداز میں سوچا جائے کہ معاملات درست ہو جاتے ہیں و آخر دعوانا الحمدللہ و عبدالعالمین موسیقی